ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اور جو یوٹیوب پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو بہت ساروں کی خواہش ہے کہ جو ذل حجہ کے دس ایام ہیں میں کچھ خاص عورد و وظائف آپ تعلیم فرمائے اور اجازت بھی عطا فرمائے پہلے بھی بہت بار بہت سارے اعمال بیان کر چکے ہیں اس معاملے میں اس میں دس دن کے اندر اعمال کے اعتبار سے جو لوگ روحانیت کے اعتبار سے یہ عملیات اور وظائف کے اعتبار سے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں سورہ مذہب شریف کی بھی زکاة ادا ہوتی ہے دس دن تک ایک سو سترہ مرتبہ پڑھی جائے اگر کوئی اتنی نہیں پڑھ سکتا تو وہ بہتر مرتبہ پڑھ لے کوئی اتنی بھی نہیں پڑھ سکتا وہ چھہ ست بار روز پڑھ لے اتنی بھی نہیں پڑھ سکتا تو ایک تالیس بار روز پڑھ لے ایک تو یہ ہے دوسرا سورت القوسر اس دس دن میں چار ہزار تین سو مرتبہ روزانہ دس دن تک پڑھ کے تین تالیس ہزار بار اس کو پڑھ لے اس کی ان دنوں میں بڑی فائدہ مند ہے اور خوبی ہے کہ ان دنوں میں اگر اس کو پڑھے تو اس کا بڑا فائدہ ہے تو اب کوئی اگر چاہے اس کے بعد ہمت ہو تو ان دس دنوں میں سورت قوسر کو سوالاگ بار پڑھ لے پھر انہی دس دنوں میں اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ سلامون قویرم رب رحیم سوالاگ مرتبہ پڑھ لے اگر سوالاگ پڑھنے کی اس میں ہمت نہیں ہے تو چھے سٹھ ہزار بار پڑھ لے اس کو یعنی کہ چھے ہزار چھے سو مرتبہ روزانہ کر کے پڑھ لے اس میں اس میں ذات صرف اللہ اس کو بارہ ہزار مرتبہ روزانہ دس دن تک پڑھ لے اسی طرح سورہ اخلاص ان دنوں میں بڑی کمال ہے میاں صاحب کا طریقہ تھا یہ جن پہ بہت مہربان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ جاؤ دس دن میں اپنے گھر میں بند ہو جاؤ اور سورہ اخلاص سوالاگ پڑھ لوں اب کوئی اگر ایسے نہیں کر سکتا تو سورہ اخلاص ان دس دنوں میں سنتالیس ہزار بار پڑھ لے اور جو سنتالیس ہزار نہیں پڑھ سکتا تو وہ چودہ ہزار بار پڑھ لے کم سے کم یعنی کہ روزانہ چودہ سو بار کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ ایک ہزار مرتبہ روز پڑھ کے دس دنوں میں کرے تو اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے لیکن سوالاگ پڑھ لے گا اپنا ایک مزہ ہے اور اگر کوئی اللہ سورہ اخلاص نہیں سوالاگ کر سکتا تو وہ اللہ سمت سوالاگ کر لے دس دنوں میں اس کے بڑے فائدے ہیں پھر جو انشاءاللہ کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پورے سال کسی کا محتاج نہیں ہوگا رسک کی تنگی نہیں ہوگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اس سال میں کسی ایسی بیماری میں مفتلہ نہیں ہوگا جس کا علاج نہ ہو بعض بزرگ اس میں سورہ یاسین کی زکاة ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک سو اکتیس مرتبہ یا دو سو دو مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی جائیں دس دنوں میں تو بہت مفید ہے پورے سال جو ہے کے لیے کافی ہے یہ اس کے لیے کہ وہ اس سے اپنے مقاصد کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے پورے سال جس مقصد کے لیے چاہے اسی طریقے سے درودِ ابراہیمی ہے کہ اگر اس دنس دن کے اندر درودِ ابراہیم دس ہزار بار پڑھے تو اس کی زکاة ادا ہوتی ہے پورے سال پھر ایک تذبیح پڑھتا رہے اور کسی بھی مقصد کے لیے پھر اس کو پڑھ کے دعا کر سکتا ہے اپنے لیے ان دس دنوں کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر اس اس میں آزم کا بھی ورد کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر عاملین کہتے ہیں کہ اگر اس دن دن میں سوہ لاک مرتبہ اس کو پڑھا جائے سن کو بسم اللہ اللہ اکبر کو اور ایک چھوری رکھی جائے جس میں دستہ نہ ہو سب لوہی کی پوری چھوری ہو اور اس پہ دم کرتا رہے تو ہر طرح کی بیماری آسیب اثرات درد کٹنے کے لیے بہترین عمل ہے تو اس طریقے سے احماد تو بے شمار ہیں لیکن جو جتنا کر سکے وہ اتنا کر لے لیکن ان دنوں کو زایا نہ کرے اگر کوئی روحانیت کے لیے نہیں کرنا چاہتا بیسے نہیں کرنا چاہتا تو عبادت کے لیے ہی کر لے کہ تیسرا کلمہ جتنا ہو سکے اس سے ان دنوں میں پڑھ لے بہترین ہے اس کے لیے سور اخلاص جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور سور فاتحہ بھی بڑی مجرب ہے اس میں اس کے لیے سور فاتحہ کے لیے خاص کہہ دیئے ہے کہ یہ کم سے کم ایک ہزار بار روز پڑھ لے دس دن تک تو اس کی بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے اس میں آزم ہے یا بدیر اجائب بالخیر یا بدیر اگر کوئی اس کو بارہ ہزار مرتبہ روز دس دن تک پڑھے اور پھر روز بارہ سو مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے تو اس کی کوئی حاجت نہیں رکھتے اور اللہ اس کی اس اسم کی برکت سے ہر مشکل آسان کرتا ہے اور وہ جادو ٹونا اثرات رسکی بندیش ان سب چیزوں سے محفوظ رہتا ہے حاسدوں سے حاسدوں کی نظر سے محفوظ رہتا ہے جو پڑھنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے تمام اعمال کی جو جو عمل کرنا چاہے اللہ تعالی خیر فرمائے بہتری انہیں چیل کاب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس دوران میں گیارہ ہزار مرتبہ دس دن میں چیل کاب پڑھی جائے اور اسم حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارکہ جو ہے وہ بھی گیارہ ہزار بار پڑھا جائے اس دوران میں تو بہت بہترین اور امدہ ہوتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد نبی علم مادن جودی والکرم والا آلہ و بارک و صلی اللہ علیہ یا الہو العالمین یا رحم و رحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایت فیل میں ہماری دعاوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرماؤں یا الہو العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محتاجگیوں سے زلطوں سے رسوائیوں سے ہر طرح کی ظاہری باطنی امراض سے ہر طرح کی آفات ناغانی امراض ناغانی امراض ناغانی اصدر محفوظ فرما ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں راہتیں آسانی آتا فرما یا الہو العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہو العالمین ہم سے پہلے جو مومن مومنات مسلم مسلمات صالح انصالحات اس دار فانی سے کوچھ کر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ آتا فرما یا الہو العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عجلہ آتا فرما یا الہو العالمین جو تنگیہ رس کا شکار ہیں انہیں پشادگی آتا فرما یا الہو العالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کے لئے آسانیہ فرما یا الہو العالمین ہمیں شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یا الہو العالمین ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما یا الہو العالمین ہمارے دنوں کو محبت اہل بیس شرشارت فرما یا الہو العالمین ہمیں تعظیم صحابہ کی توفیق اتا فرما ربنا تقبل منہ انہکا انتا سمیع العلیم وطبع علینا انہکا انتا طواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی نور عرشہی زینت فرشہی قاسم رسکہی محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحیم